بخاری شریف سے منتخب ایک ہزار احادیث کا والیوم چار سماعت فرمائیے حدیث نمبر چھیتر حضرت صحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور سامنے کی دیوار کے بیچ اس قدر فاصلہ تھا کہ ایک بکری مہاں سے گزر سکتی تھی حدیث نمبر ستتر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی تھی حدیث نمبر اٹھتر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میں نے پوچھا پھر کونسا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا میں نے پوچھا پھر کونسا فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے یہ تین باتیں بتائی اگر میں اور کچھ پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان فرما دیتے حدیث نمبر اناسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ پانچ بار اس میں غسل کرتا ہو کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں ذرا بھی میل نہیں رہے گا آپ نے فرمایا پس یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ مٹا دیتا ہے حدیث نمبر اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اثر کی نماز چھوڑ گئی وہ ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار اور تمام مال و اسباب سب لڑ گیا ہو حدیث نمبر اکیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن میں فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے جاتے ہیں اور رات اور دن والے فرشتے فجر اور اثر کی نماز میں اکھٹے ہو جاتے ہیں پھر تم میں رات گزارنے والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں پروردگار ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے حدیث نمبر بیاسی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے پھر ہم میں سے کوئی مسجد سے لوٹ جاتا اور تین اندازی کرتا حدیث نمبر تیراسی حضرت محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا وقت پوچھا تو حضرت جابر نے کہا آپ زہر کی نماز دوپہر کی گرمی میں اور اثر کی نماز جب سورج تیز چمک رہا ہوتا تو پڑھتے مغرب کی نماز کا آخری وقت سورج کی سرخی غائب ہونے تک یعنی کہ سورج غروب ہونے پر اور اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیتے اگر لوگ دیر سے جمع ہوتے تو دیر کر کے عدا فرماتے اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے حدیث نمبر چوراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے حدیث نمبر پچاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں مسلمان عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئے آتی تھی پھر نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہ سکتا تھا حدیث نمبر چھے اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج اونچہ ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے حدیث نمبر ستاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آتے ہی اس کو پڑھ لے بس یہی اس کا کفارہ ہے اور کچھ نہیں حدیث نمبر اٹھا سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے رہے جب آدھی رات ہو گئی تو آپ باہر تشریف لائے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا سنو لوگ تو نماز پڑھ چکے اور سو گئے اور تم نماز کے انتظار میں رہے جتنی دیر تم نے انتظار کیا تم نماز ہی کی حالت میں رہے حدیث نمبر نواسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نماز کے لیے یوں ہی جمع ہو جاتے تھے ایک وقت تیہ کر لیتے نماز کے لیے آزان نہیں ہوتی تھی ایک دن انہوں نے اس بارے میں مشورہ کیا تو کچھ کہنے لگے کہ عیسائیوں کی طرح ایک گھنٹہ بنا لو اور کچھ نے کہا کہ یہودیوں کی طرح ایک نرسنگہ یعنی بگل بنا لو اس کو پھونک دیا کرو نماز کے لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک آدمی کو مقدر کرو وہ نماز کے لیے آزان دیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائے کو پسند کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اٹھو نماز کے لیے آزان دو حدیث نمبر نوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے وہاں رکتا ہے جہاں آزان کی آواز نہ سنے آزان سننا اس کو ناغوار ہے جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے نمازی کے دل میں وسور سے جالتا ہے کہتا ہے فلا بات یاد کرو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو نمازی کو یاد ہی نہیں تھی آخر نمازی یہ بھول بھی جاتا ہے کہ کتنی رکتیں پڑھی ہیں حدیث نمبر اکیانوے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو موزن کہے وہی تم بھی کہو حدیث نمبر بانوے حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب موزن نے حیالی الصلاح کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پڑھتے ہوئے سنا ہے حدیث نمبر تیرانبے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی دعا کا ترجمہ اس طرح ہے اے اللہ جو اس پوری دعوت اور قائم رہنے والی نماز کا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ بڑا مرتبہ اور مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے حدیث نمبر چورانبے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا ہر اذان اور تکبیر کے درمیان میں نماز پڑھو تیسری مرتبہ فرمایا جو پڑھنا چاہے حدیث نمبر پچانبے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تکبیر کی آواز سنو تو نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ اور آہستہ چلنے اور سہولت کو اپنے اوپر لازم کرلو دروں نہیں پھر جتنی نماز جماعت سے ملے وہ پڑھلو جو جاتی رہے اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرلو حدیث نمبر چھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلا عذر جو مرد فرض نماز مسجد میں ادا کرنے نہیں جاتے جی چاہتا ہے ان کو میں ان کے گھروں سمیت جلا دوں حدیث نمبر ستانبے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے حدیث نمبر اٹھانوے حضرت مالک بہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فجر کی نماز کی تکبیر کے بعد دو رکھات فجر کی سنت پڑھتے ہو دیکھا جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو سب نے گھیڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم صبح کی بھی چار رکھاتے پڑھتے ہو اس نے کہا میں تو فجر کی دو سنتیں پڑھ رہا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ فرض نماز کی تکبیر ہو جائے